اب آپ کو بتائیں کہ ایدالعزہ کے موقع پر بیسہ ہونی فورسز کی غزہ پر بمباری نہیں رکھ سکی اسرائیلی فورسز نے رفع میں مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے عرب میڈیا کے مطابق غاسب ریاست کی فوج نے بمباری کر کے 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور شہداء کی مجموعی تعداد اب 37296 ہو چکی ہے 85197 فلسطینی زخمی ہے حماس کے حملے میں 8 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے اسرائیلی حکام نے بھی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے حماس حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے رفع میں درجنوں مکانات کو جلا کر مصمار کر دیا ادھر ایک جانب وحشیانہ بمباری تو دوسری جانب امتادی سرگرمیوں میں رکاوٹ غزہ میں شدید غزائی کلت سے ہزاروں باستیوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہے فاقہ کشیبی غزہ والوں کی جان لینے پر تولی ہے دلازہ کے موقع پر بھی سہونی فارسز کی غزہ پر بمباری نہیں رکھ سکی اسرائیلی فارسز نے رفع میں مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے عرب میڈیا کے مطابق غاسب ریاست کی فوج نے بمباری کر کے 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور شہداء کی مجموعی تعداد اب 37296 ہو چکی ہے 85197 فلسطینی زخمی ہے حماس کے حملے میں 8 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے اسرائیلی حکام نے بھی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے حماس حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے رفع میں درجنوں مکانات کو جلا کر مصمار کر دیا ادھر ایک جانب وحشیانہ بمباری تو دوسری جانب امتاد سرگرمیوں میں رکاوٹ غزہ میں شدید غزائی کلت سے ہزاروں باسیوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہے فاقہ کشیبی غزہ والوں کی جان لینے پر تولی ہے